اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں محمد اقبال اور میں آپ سبھی کو اپنے چینل لیٹس لرن میں خوش آمدید کہتا ہوں ڈیئر سٹوڈنٹس ہم کلاس فیفت کی ماتھمیٹکس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور آج ریوز میں ہم جو ہے ریویو ایکسرسائز ٹو میں جو کچھ کوششنس دیئے ہوئے ہیں انہیں سالو کرنے کی کوشش کریں گے سو اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں سبھی سے روکیسٹ کرتا ہوں پلیس سبسکرائب مائی چینل سو ڈیئر سٹوڈنٹس یہاں پر ریویو ایکسرسائز ٹو میں جو پہلا نمبر کوششن دیا ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم سی کیوز ٹائپ ہے اور اس کے اندر آفشنس دیئے ہوئے ہیں سو ہم نے ان آفشنس میں سے جو ہے کریکٹ آفشن کو چوز کرنا ہے سو سب سے پہلے ٹک دا کریکٹ انسر جی ہاں یہاں پر پہلا نمبر جو کوششن دیا ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ سی ایف آف ٹو فور ٹین ایز یہاں یہاں پر ایچ سی ایف معلوم کرنا ہے دو چار اور دس کا سو آپ کو میں نے ایچ سی ایف فائنڈ کرنے کے دو طریقے بتا ہیں کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے رف پیج لیں گے جیسے یہاں پر میں نے رف پیج لیا ہوا ہے تو آپ نے جیسے یہاں پر رف پیج لینا ہے اور آپ نے جیسے یہاں پر جو ہے کسی بھی طریقے سے ایچ سی ایف فائنڈ کرنا ہے ہم جیسے یہاں پر جو ہے پرائیم فیکٹورائزیشن کے ثرو معلوم کرتے ہیں سو ٹو دن فور دن ٹین کا اگر ایچ سی ایف ہم فائنڈ کرتے ہیں سو ڈی ایس سوڈنٹ ون ٹو دن ٹو 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 دن سیم میتھرڈ اپلائی کرتے ہوئے یہاں پر فائنڈ ٹو ٹین دن ون فائنڈ فائنڈ سو ان میں ابھی ہم نے جیسٹ کامنڈ ڈوننا ہے کہ کون سا ہے سو ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کامن یہاں پر دو ہے اور یہاں پر بھی دو ہے اور یہاں پر بھی دو ہے سو جیسٹ ہم نے یہاں پر ان پیئر میں سے ایک ہی دو لینا ہے سو ہم بول سکتے ہیں کہ یہاں پر جو کریکٹ انسر ہے ایچ سی ایف آف دو فور ٹین is یہاں پر easily بول سکتے ہیں کہ یہاں پر جو hcf ہے وہ دو ہے اور اس کا جو correct option ہے وہ a ہے اور آپ کو just اس کو اس طرح سے جو ہے fill کر دینا ہے یا tick کر دینا especially یہاں پر آپ جو اس کو fill کر دیں تو اچھا ہے لیکن یہاں پر دیا ہوا ہے tick تو آپ tick بھی ماہ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ یہاں پر دو نمبر دیا ہوا ہے lcm of three six nine is جی ہاں یہاں پر lcm معلوم کرنی ہے three six then nine کی سو ایک دفعہ پھر ہم نے یہاں پر جو ہے اسی بھی طریقے سے ہم نے lcm find کرنے کے بھی یہاں پر دو طریقے سکھے ہوئے ہیں سو کسی بھی طرح سے ہم نے یہاں پر جو ہے معلوم کرتے ہیں lcm lcm by dvn method ہم کرتے ہیں تو three six then nine کا ہم جو ہے just یہاں پر lcm find کر دیں گے سو ہم نے just یہاں پر two two cutable پڑھنا ہے three two six then nine same لکھ دینا ہے یہاں پر اور اس کے علاوہ بھی ہم نے just یہاں پر three cutable پڑھنا ہے one three three one three three then three three nine اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے ہم نے one same لکھنا ہے one same one three three کا دنایا بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو multiply کرتے ہیں three two six then six three eighteen سو ہمیں جو uns یہاں پر مل رہا ہے وہ eighteen مل رہا ہے تو ہم just یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آفشن ڈی جو دیا ہوا ہے وہ کریکٹ ہے جسٹ آپ اسے فل بھی کر سکتے ہیں ٹک بھی ماہ سکتے ہیں سو زیادہ تر جو ٹیسٹ ہیں ابھی آ رہی ہوں اس میں جو ہے فل کرنا ہوتا ہے تو آپ نے جسٹ اس کو جو اچھے سے فل کر دینا ہے یہاں آپ ٹک بھی ماہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایچ سی ایف آف تھری فائیو سیون ایز ایچ سی ایف آف تھری فائیو سیون ایز یہاں پر ایچ سی ایف جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پوائنٹ ہے یہاں پر بہت ہی ایزی ویس ہے آپ اسے یہیں پر ہی ہلکہ سکتے ہیں ایچ سی ایف آف تھری فائیو سیون مطلب تھری بھی یہاں پر پرائیم نمبر ہے فائی بھی جو ہے پرائیم نمبر ہے سیون بھی پرائیم نمبر ہے اور اگر اس کی ہم پرائیم فیکٹورائزیشن معلوم کریں گے تو جسٹ اس میں آ جائے گا ون تری تری ون فائی فائی ون سیون سیون اور ان کے بیچ میں کوئی بھی جو ہے کامن نہیں ہو سکتا جیسے یہاں پر ہم سالوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تری دن فائیو دن سیون کہ اگر ہم فیکٹورز معلوم کرتے ہیں یہ سارے پرائیم نمبر سے ہیں سو یہاں پر ون تری تری آ رہا ہے یہاں پر ون فائی فائیو آ رہا ہے دن ون یہاں پر سیون سیون آ رہا ہے تو جسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں کوئی بھی جو ہے نمبر جو کوئی بھی جو ہے نمبر یہاں پر کامن نہیں ہے تو جب بھی پرائیم نمبر کی اگر ہم نے پرائیم نمبر کا اچسیح معلوم کرنا ہے تو آپ نے یاد رکھ لینا ہے اگر سارے پرائیم نمبر دیئے ہوں گے تو اس کا ان میں کوئی بھی جو ہے نمبر کامن نہیں ہو سکتا سو ہم بول سکتے ہیں کہ جب بھی ہمیں بولا جائے گا کہ کسی بھی پرائیم نمبر تین چار پانچ پرائیم نمبر اس کا ایچ سی ایف معلوم کریں تو ان میں کوئی بھی کامن نہیں ہوتا تو اس کا ایچ سی ایف جو ہے ون سمجھا جاتا ہے آپ نے یہ یاد رکھ لینا ہے پوائنٹ کہ جب بھی پرائیم نمبر کی بات ہوگی جیسے تری فائی سیون کی یہاں پر بات ہے تو ان میں کوئی بھی جو ہے نمبر جو ہے ہمیں نہیں ملے گا کامن تو ہم بول دیں گے کہ ان کا جو ایچ سی ایف ہے وہ ون ہے جی ہاں اس کا ایچ سی ایف یہاں پر ہم ون پر جو ہے یہاں پر آفشن جو بھی دیا ہوا اسے فل کر دیں گے یہاں آپ اس کو ٹک بھی ما سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر چار نمبر میں دیا ہوا ہے لسی ایم آف تو تری اینڈ فائیو ایز سو یہاں پر بھی ایک پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو تری فائیو تو اس کی لسی ایم معلوم کرنے یہ دو بھی جو ہے پرائم ہے تری بھی پرائم ہے فائی بھی پرائم ہے تو جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی سارے نمبر پرائم دی ہوئے ہوں گے اور آپ سے بولا جائے گا کہ ان کی ایل سی ایم معلوم کرے تو بہت ایزی ویسے ہم ان کو ملٹیپلائی کر کے یہی سہی جو اس کا انس ہم نکال سکتے ہیں تری ٹو یعنی مطلب یہ تو دن تری کو آپ اس میں ملٹیپلائی کرنا ہے تری ٹو سکس دن سکس فائیو ترٹی جی ہاں یہاں پر ہمیں انس مل گیا کہ اس کا جو آفشن سی ہے وہ کریکٹ ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کو سارے نمبر یہاں پر پرائم دکھائی دیں جیسے یہاں پر دو بھی پرائم ہے تری بھی پرائم ہے فائی بھی پرائم ہے تو ان ساروں کو یہی پر جسٹ آپ نے ملٹیپلائی کر دینا ہے تری ٹو سکس سکس فائیو ترٹی سو آئی ہوپ یہ آپ کو سنجھ میں آگیا ہوگر اس کے علاوہродیہ جпер پانچ نمبر میں دیا ہوا ہے تو فائند ایچ سی ایف بائی ڈیوی اینڈ میتھڈ we ڈیوائیڈ g resolver جی ہاں یہاں پر ہے تو فائند ایچ سی ایف بائی ڈیوی اینڈ میتھڈ جب بھی ہم ایچ سی ایف جو ہے ڈی وی این میتھڈ کے ثروہ salve کرتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے بڑے نمبر کو جو ڈیوائیڈ دیتے ہیں یہاں پر آفشن دیئے ہوئے سی نمبر سے یہ بھی صحیح نہیں توائز دن نمبر یہ بھی صحیح نہیں ہے سمالر نمبر دن گریٹر نمبر سو ہم بول سکتے ہیں کہ گریٹر نمبر بیچ میں لکھا ہوا آتا ہے اور اس کو ہم جو ہے ڈیوائیڈ دیتے ہیں سمالر نمبر سے سو یہاں پر سی آفشن جو ہے اس کا کریکٹ ہے اور میں یہاں پر فل کراؤں لیکن یہاں پر سوال میں دیا ہوا ہے ٹک تو جسٹ آپ نے یہاں پر ٹک مارنا یہ آپ نے پوائنٹ یاد رکھنی ہے جیسی اوپر انسٹرکشن دی ہوئے ہوگی اس کو آپ نے فالو لازمی کرنا ہے لیکن میں یہاں پر فل اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ بہت سی ٹیسٹیں جو ہوتی ہیں بہت سی مطلب وہاں پر جو بلا جاتا ہے کہ فل کریں تو فل کرنے کا اثر میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں لیکن جسٹ آپ نے یہاں پر ٹک مارنی ہے ان کوسٹنس کا نکالنے کے لئے سوڈی ایسٹوڈنٹس آئی ہوپ یہ جو تھا فرس کسچن وہ آپ کو سنجھ میں آگیا ہوگا کسچن نمبر دو دیا ہوا یہاں پر فائنڈ دا لیسٹ نمبر وچ اگزیک وچ از اگزیکلی ڈیوائزیبل بائی سکس ایٹ اینڈ ٹوئی لیو تو یہاں پر ایک ورڈ پرابلم دیا ہوا ہے اور یہاں پر لیسٹ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ سے یہ شیئر کی تھی بات کہ اگر لیسٹ نمبر بولا جائے تو جسٹ آپ نے جو ہے لیسٹ نمبر فائنڈ کرنی ہے یہاں پر لیسٹ نمبر فائنڈ کریں گے جس کو ہم سکس ایٹ دن ٹوئی لیو کے ساتھ ڈیوائیڈ کر سکیں جسٹ ہم نے یہاں پر معلوم کرنی ہے سکس سکس ایٹ دن ٹوئی لیو کی لیسٹ نمبر ہے اس لئے ہم یہاں پر اس کی لیسٹ نمبر معلوم کرنا ہے کے ٹو کا ٹپل پڑھیں گے تھری 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 ٹو سکس فور دھن سکس ٹو اور اس کے علاوہ یہاں پر تھری سیم ٹو کو fault کل دینا ہے اور یہاں پر ایک دفعہ پھر تھری سیم لکھنا ہے ون ٹو ٹو دن تھری سیم لکھنا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ون تھری ون دن ون تھی کر دینا ہے اور جسٹس کو ملٹیپلائی کرنا ہے 2244 to 2244 to 883 24 سو ہم بول سکتے ہیں کہ جو لیسٹ نمبر ہے یہاں پر فائنڈ دا لیسٹ نمبر ہم بول سکتے ہیں دا لیسٹ نمبر is 24 which is exactly divisable بھائی ہے جو 24 ہے اس کو اگر ہم 6 کے ساتھ divide دیں گے تو بھی exactly divisable ہے اور 24 کو اگر جو ہے ہم 8 کے ساتھ divide دیں تو بھی exactly divisable ہے اور اسی 24 کو اگر ہم 8 کے ساتھ divide دیتے ہیں تو بھی ہم بول سکتے ہیں کہ یہاں پر 6 12 کے ساتھ اس کو بھی دینا ہے so اگر 6 then 8 then 12 کے ساتھ اس نمبر کو ہم لیسٹ نمبر کو divide دیتے ہیں تو یہ جو ہے اس کی amendement لازمی جو ہے یہاں پر 4 6 24 ہو جائے گا اور یہاں پر 1 8 2838 24 ہو جائے گا اور یہاں پر 1 12 12 then 2 12 24 ہو جائے گا so dear students i hope یہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آج کا یہاں پر جو ہے اچھا یہاں پر تیسرا نمبر دیا ہوا find the greatest number find the greatest number which is divided divided 12 and 18 exactly جی ہاں ابھی آپ نے just یہاں پر یہ یاد رکھنا ہے ڈیا students یہاں پر greatest number کی بات ہو رہی ہے تو greatest number مطلب hcf تو آپ نے just یہاں پر کیا کرنا ہے 12 and 18 exactly 12 and 18 کا جو ہے آپ نے just یہاں پر hcf find کرنا ہے تو ہم find کر سکتے ہیں 12 then 12 then 18 کا hcf اگر ہم find کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر جو ہے ہم table پڑیں گے 2 کا 6 to 12 then یہاں پر 3 to 6 then 1 3 3 کر دینا ہے سیمہ تھڑی یہاں پر 9 to 9 to 18 then 33 9 then 1 3 3 اور اب ان میں ہم common ڈھوڑنے تو یہاں پر just یہاں پر 2 common آ رہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر 3 بھی جو ہے ہمیں common مل رہا ہے تو ہم بول سکتے ہیں 1 3 3 then 2 3 6 تو یہاں پر find the greatest number so greatest number ہمیں مل گیا 6 which is divided 12 and 18 exactly مطلب یہاں پر ابھی اگر 12 کو 6 کے ساتھ divide دیتے ہیں then 18 کو اگر ہم جو ہے 2 6 کے ساتھ divide دیتے ہیں سو ہم بول سکتے 1 6 then 2 6 12 then 3 6 18 سو ہم بول سکتے ہیں کہ یہاں پر find the greatest number is 6 which is which is divided divided 12 then 18 exactly سو اس کے لئے یہاں پر آج کا جو final question دیا ہوا ہے what is the least number of apples which can be distributed equally among 10 15 and 20 children سو میتھڈ اپلائی کرتے ہو یہاں پر least number بولا جا رہا ہے تو آپ نے least number مطلب ان کی LCM ہی فائنڈ کرنی ہے تو جسٹ آپ نے کیا کرنا یہاں پر یہ جو 15 یہاں پر دیئے ہوئے ہیں نمبر ان کا جسٹ آپ نے یہاں پر LCM معلوم کرنا ہے 10 یہاں پر ہم معلوم کر سکتے ہیں LCM 10 10 اس کے علاوہ یہاں پر 15 10 15 10 15 20 سکھا تھا اور اس کے علاوہ یہاں پر 3 بھی ہے تو ہم نے جسٹ یہاں پر 3 لکھ دینا ہے مطلب ایک دفعہ 5 لکھنے سے سارے 5 جو باقی وہ لکھ 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 باقی جتنے بھی 3 وہ 10 کے ساتھ دیوائیڈ دیں گے تو بھی 0 آئے گی اگر 60 کو 15 کے ساتھ ڈیوائیڈ دیں گے تو بھی 0 ریمینڈر ملے گی اور 20 کو 60 کو 20 کے ساتھ ڈیوائیڈ دیں گے تو بھی 0 ملے گی مطلب اس کا جو انصر میں مل رہا ہے یہاں پر what is ہم بول سکتے ہیں 60 60 of apples which can be distributed equally among 10 15 and 20 children so dear students i hope یہ جو آج ہم نے ریویو ایکسرسائز 2 کے بارے میں پڑھا آپ کو بہت اچھے سمجھ میں آگئی ہوگی میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ